ان کے لبے رنگی کی نتھابریں تھی جس نے یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ ان کے مسجد کے امام صاحب نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں بیان فرمایا کہ امام آزم ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے ان کا نام کیوں پڑا اور انہوں نے ایک بیٹی کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو امام آزم کہا جاتا اور ایک چھوٹی سے اس کے پیچھے کہانی بتائی اور بعض لوگ منہ کرتے ہیں کہ امام آزم کا جو کوئی نام ہے ابو حنیفہ بیٹی کی وجہ سے نہیں پڑا تو اس میں صحیح تحقیق کیا ہے کہ امام آزم کا نام ابو حنیفہ کیوں پڑا سب سے پہلے جو آپ نے سوال میں لکھا کہ امام اعظم کا نام ابو حنیفہ پڑا دراصل یہ نام نہیں ہے یہ کنیت ہے امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور ان کا نام نومان ہے یعنی نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر معتبر کتابوں میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا جس کی وجہ سے یہ کنیت ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے باپ یہ کنیت ان کی بنی تو اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں اور بیٹی کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یہی ہے جس کو ان شورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ عورتیں امام اعظم کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک مرد چار نکا کر سکتا ہے مگر ایک عورت چار نکا کیوں نہیں کر سکتی عورت کو اسیز کی پرمیشن کیوں نہیں ہے اور امام صاحب کے پاس اس کا جواب اس وقت نہیں تھا وہ مایوس ہو کر گھر پر آ گئے جب یہ خاموشی اور مایوس ان کی بیٹی نے دیکھی تو ان سے سارا معاملہ دریافت کیا تو امام اعظم نے بتایا کہ اس اس طریقے کا بات ہے چند عورتوں نے اسے سوالات کی ہیں لیکن اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں تو باقی ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ اگر میں ان کے جوابات یہ جواب ان کو دے دوں ساری عورتوں کو کہ ایک مرد نکا چار کیوں کر سکتا ہے اور عورت کیوں نہیں کر سکتی تو کیا آپ اس کے بعد سے میرے نام سے پہچانے جاؤ گے تو پھر انہوں عورتوں کو بلائے گئے امام اعظم کی بیٹی نے پھر وہ جواب ان کو کسی حکمت کے تحت پریکٹیکلی سمجھا کر دے دیئے کہ اس لیے مرد چارنکہ کر سکتا اور عورت چارنکہ نہیں کر سکتی اور اس کے بعد یہ کیونکہ پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا کہ آپ آج کے بعد میرے نام سے کہلائے جاؤ گے تو اس دن کے بعد سے امام اعظم نے اپنی کنیاتا ابو حنیفہ کری یعنی حنیفہ کے والد یہ وہ تذکرہ ہے جو یعنی کتابوں کے اندر باز میں لکھا ہوا بھی ہے اور یہ بیان کیا بھی آتا ہے غالباً یہی آپ کے امام صاحب نے بھی بیٹی کے تعلق سے بیان کیا ہوگا اور اصل بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام حضرت حمد تھا بہت معروف ہے آپ حضرت حمد کی نام صاحب بھی ہوں گے ان کے صاحب کوئی ان کی بیٹی نہیں تھی تو جب امام اعظم کی بیٹی نہیں تھی تو ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کے والد تو ہو ہی نہیں سکتا دوسرا قائدہ یہ ہے کہ لوگ ابو حنیفہ سے مراد ابو حنیفہ کے والد لیتے ہیں اور ہمیشہ کنیت کے اندر ابو کا مطلب والد کا نہیں ہوتا کبھی کبھی ابو کا مطلب یہاں والد کا بھی ہوتا ہے اگر آپ ہمیشہ یہی مراد لیں گے کہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے والد یعنی حنیفہ کے باپ تو پھر ابو تراب جو حضرت علی کی کنیت ہے تو یہاں مٹی کے باپ ہو جائیں گے تو یہاں تو کوئی معنی بنے گا نہیں حالکہ حضرت علی کو بھی یہ کنیت مٹی پر لیٹنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے دی دی تو ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے تو تراب کے معنی مٹی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں تو مٹی کا باپ یہ کنیت بن جائے گی جو کہ بین اثر پیر کی ہے تو یہاں مراد ہوگا مٹی والے اسی طرح ابو حریرہ بھی یہ کنیت ہے وہ بہت مشہور صحابی رسول ہے بعض کئی حدیثیں ان سے روایت بھی ہیں بخاری وغیرہ کی اور صحہ ستہ کے اکثر حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے تو ابو حریرہ نام بہت سناوا ہوگا تو یہاں بھی ابو حریرہ کا مراد یہ ہو جائے گی کہ بلی کا باپ کیونکہ حریرہ بلی کو کہتے ہیں اپنے پاس ایک چھوٹی بلی رکھا کرتے تھے تو اگر ہمیشہ ابو حنیفہ سے مراد آپ یہ لیں گے کہ حنیفہ کے باپ تو یہاں مٹی کا باپ اور بلی کا باپ مائنہ بنے گا تو یہاں ہمیشہ مطلب ہوتا ہے کبھی والے کا بھی مطلب ہوتا ہے اور امام آزم اور ان کے شاگرد ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کلم دوات رکھتے تھے جو لکھنے کی دوات ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے انک پوڈیس کو آپ لوگ بولتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور فارس کے لوگ دوات کو حنیفہ کہتے تھے تو اس لیے ان کا نام امام آبو حنیفہ پڑھا یعنی دوات والے نہ کی بیٹی کی وجہ سے ان کا نام ابو حنیفہ پڑھا دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جیسے کہ سوانے امام آزم کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئے ہیں کہ امام آزم کا صرف ایک بیٹا تھا اس کے سوا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان بیٹے کا نام حضرت حمات تھا لہذا ایک بیٹے کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی حافظ سمسطین رحمت اللہ تعالی نے یہ چیز لکھی ہے کتاب کے اندر کہ بعض لوگوں نے یہ تذگیرہ کیا ہے کہ امام آزم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حنیفہ تھا لیکن امام آزم کے جو تذگیرہ نگار ہیں ان میں سے ایک جماعت نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ امام آزم کی کوئی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام حضرت حمات تھا دوسری بات یہ کہ جو کسی شخص کے زیادہ قریب رہتا ہے وہ ان کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے تو امام آزم کے وہ تذگیرہ لکھنے والے شاگرد وغیرے جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور یہ رہنا ہمیشہ رہا کرتا تھا سالوں سالوں تک ایک ساتھ رہنا ہوتا تھا اس کے بعد کسی بھی ایسے موتور شخص نے جو ان کے قریب ہی تھے نہیں لکھا کبھی بھی ان کے تذگیرے میں امام آزم کے کہ امام صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہوا کرتی تھی اگر کوئی دور کا شخص اس چیز کا دعویٰ کرے اور کتاب میں لکھ دے کہ ان کی ایک بیٹی تھی اندازہ لگا کے کہ اس بیٹی کا نام حنیفہ ہوا ہوگا اور اس لئے ان کا نام امام آزم ہوگے تو اس کی بات کوئی قابل ہے قبول نہیں ہے کیونکہ جو قریب رہنے والے ہیں جب وہ سالوں تک کیونکہ اس طرح کا تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا تو ایک ساتھ ایک ہی مدرسے میں سالوں گزار دیا کرتے تھے اس ساتھ کے پاس تو وہ ان کے حالات سے پورے واقف ہوتے تھے ان کا ہر ایک لمحہ ان کے سامنے ہوتا تھا سونا جگنا بیٹھنا کھانا پینا تو کبھی تو کوئی ایسا تذکرہ آیا ہوگا کہ امام آزم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا ہو یا کبھی اس طریقے کو کوئی بات نکلی ہو کہ آج مجھے بیٹی کے گھر جانا ہے یا بیٹی کے گھر دعوت ہے یا آج میری بیٹی آئی ہے یا بیٹی کی مجھے شادی کرنی ہے سالوں تک ساتھ رہے لیکن کبھی ایسا کوئی بیٹی کا ذکر نہیں آیا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ امام آزم کی کوئی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا ہے لہذا یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو حنیفہ اس لیے پڑھی ہے کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی یہ بالکل غلط ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے روایتیں موجود ہیں جس میں سب سے معروف یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوات رکھتے تھے اس لیے ان کو حنیفہ دوات کو کہتے تھے فارس والے تو اس لیے ان کو ابو حنیفہ یہ نہیں دوات والے کہا جاتا ہے نہ کی بیٹی کی وجہ سے اور ایک کول یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ دین حنیف کی طرف سچے دین کی طرف فاقیزہ دین کی طرف بلانے والے تھے راغب تھے لوگوں کو راغب کرنے والے تھے تو اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے یہ تینوں کول بلکل درست ہو سکتے ہیں مگر اس میں بیٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور سب سے معروف یہ ہے کہ وہ دوات اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ وہ اور ان کے شاگرد وغیرہ لکھنے کے لیے تو ان کو دوات والے کہا جاتا تھا تو اس لیے دوات والے کو عربی میں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے فارس کے اندر تو اس لیے وہ لوگ ابو حنیفہ کہتے تھے اور بیٹی کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے ویسے اس کا جواب اگر آپ مکمل پڑھنا چاہے تو میں نے اس کا جواب ایک تحریری روپ میں کتاب مسائل شریعت کی پہلی جلد کے اندر غالباً بیس سوال کے اندر ہی اندر دے رکھا ہے شاید پندرہ سے بیس کے اندر ہی سوال نمبر ہے اس سوال کو آپ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو امام آزم کو ابھی نہیں ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں اس میں پوری جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ جواب لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب آپ نیچے ڈسکرپشن سے مسائلہ شریعت جلد ایک ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اب بیٹی کا تذکرہ جس کتاب میں ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی محروف تو کتاب نہیں ہوگی وہ ان کی امام آزم کی جو سوانے ہیں سوانے امام آزم اس کے اندر تو یہ بات لکھے کہ کوئی ان کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا حضرت ہے ہم مات